اور ہمارا وزیر بیچارہ اس چوک میں لاوارس ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ نہیں جو اس کی لاش کو عزت سے اٹھاتا وہ جو وہاں پہ پولیس والے ہیں خدا کی قسم انہوں نے پولی کلینک میں یہ بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وزیر ہے ہم تو روڈ سے اٹھا گے لائیں آپ کیا کر رہے ہیں آسٹریٹی کے نام پہ یہ آپ کے جج بیس بیس اٹھارہ اٹھالہ راکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں آپ کے جرنل گولز کل رہے ہیں پچاس پچاس بیس بیس پتہ نہیں کتنے لاکھ اور آپ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور مفتی روٹ پہ مرا ہوا پڑے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں پولیٹیشن برے ہیں اگر ہم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں اگر ہم اپنے لیے سچ نہیں بولیں گے تو ہم عوام کے لیے سچ نہیں بول سکتے یہ جھوٹ ہے یہ دکھاوا ہے میں نہیں مانتا اس بات کو یہ جھوٹ اور دکھاوا بند کیا جائے جنابیالا کتنا سارا آگے آپ کو ہم نے عوام کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہونے کی کوشش تو کی کریں گے بھی لیکن جنابیالا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا خدا کے واسطے مفتی صاحب کا دکھ ہمارے لیے بہت بڑا ہے اگر ان کا دکھ بہت کچھ ہمیں سکھاتا بھی ہے دیکھو ان بیورکریسی کو دیکھو ان ججوں کو جرنیلوں کو اور پھر آپ کتنا بھی بولو کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اف سٹھ ہزار تنخواہ ہیں لوگ آس دے بڑا رسکو دے تو ایسا نہ کریں لوگوں کو پروٹیکٹ کریں ہم عوام کے غم میں شریک ہیں ہم تو چوبیس گھنٹہ عوام کی خلقات اب مفتی صاحب کہاں جا رہے تھے کوئی پتا ہے وہ اپنے دفتر جانے تھے آفٹر تراوی جس طرح انہیں بتایا کہ حج کے لیے وہ بیس بیس اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا وہ رات کو اپنے دفتر جا رہا تھا اس کے لیے کوئی تو سہولت ہوتی اس عبادت گزار درویش منش انسان کے لیے میرے اسے بڑی قربت تھی بڑی باتیں ہیں اور وہ لوگوں کوئی بات کرنی ہوگی میں اکثر انہوں سے کہتا مفتی صاحب یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں کیا خیر خبر ہے تو ان کا ایک جواب ہوتا تھا جو ایک لفظوں میں مجھے آ رہا ہے کہ اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے لنگر سے روٹی لیتا ہوں پانی سبیل سے تو وہ اس طرح کیا آدمی لنگر سے روٹی اور پانی سبیل سے اور ان کے اچھی بھی گزرتی تھی حضرت اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور یقیناً ایسا صاف گو حمد والا انتہائی اماندار عبادت گزار شخص یقیناً میرا پروردگار اس کے گناہوں کو ماف کرے اور اس کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے میں تازیت کروں گا اس کے گھروانوں سے ان کی جماعت سے اور یہ اپیل کروں گا سر کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے ہمیں دکھاوا پسند نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ سر